اسلام علیکم آج بات کریں گے اسرائیل کے بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اسرائیل کی جو فورسز ہیں جو یہودی فورسز ہیں انہوں نے مقصد اقصہ پر دعویٰ بول دیا اور جو مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی ہر مسلمان کے دل میں بہت زیادہ اعترام اور عزت ہے وہاں پہ مسجد کے اندر گھسکے بوٹوں سمیت گھسکے وہاں پہ تشدد کیا گیا ہے لوگوں پہ شیل برسائے گئے ہیں اور لوگوں کو عبادت کرنے سے یہاں پہ روکا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب مسلمانوں کی مدد کے لیے حماس جب وہ کھل کر سامنے آگئے یہاں پہ حماس کی جانب سے اسرائیل پر یقے بعد دیگرے مزائل حملے کیے گئے ہیں اور اسرائیل کو اپنا جو آئرن ڈوم انٹی ائر ڈی اسرائیل پر مزائل اٹیک کر کے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اسرائیل یہ مزائل جو ہیں ان کو فضاء میں ڈسٹروئ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہاں پہ حماس کی جانب سے جو اسلامی ایک گروہ ہے اس کی جانب سے مسلمانوں کا تحفظ کرنے کے لیے اسرائیل کو واضح پیغام دینے کے لیے اسرائیل کا جو دارالحکومت اور اسرائیل پر یہاں پہ مزائل حملے کیے گئے ہیں اور جو اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے جس کا وہ بہت زیادہ غرور اور فخر کرتا تھا وہ یہاں پہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے اور اسرائیل کے شہریوں میں خوف و راز پایا گیا اور بہت سے مقامات پہ یہ مزائل جو ہیں انہوں نے جا کے ٹارگٹس کو اچیو کیا اور یہاں پہ اسرائیل کے شہریوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے حماس کا یہ جو اٹیک ہے مزائل حملہ جو اس وجہ سے اسرائیل میں بہت زیادہ خوف و راز پھیل گیا اور جو یہودی دنیا ہے وہ بہت زیادہ خوف کا شکار ہو چکی ہے اس ویڈیو میں جانیں گے کس ط اور ان سے علاقے اسرائیل کے ٹارگٹ کیے گئے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں 3,2,1 and start اسلام علیکم بھیوارس اسلام علیکم بھیوارس اٹھ مطے چھوٹ تیریس گھنٹای ایک سٹی رکیٹ چھرا ہوای بھیوارس اٹھا پناہ لکھ کورے ایک مددھے ساتاسٹی رکیٹ گازا تھے کے اے بان چوئی تیریس ٹی لیبانان تھے کے چھرا ہوای گتکال بیکیلے لیبانان ایر دکھین دکھین دکھیکے ایزرائیل ایر دکھیکے لکھا کورے رکیٹ ہاملہ شروع ہوئے شروع تے کوایکٹی کورے ہاملہ پرے آسٹے آسٹے جھاکے جھاکے رکیٹ فائر شروع کرے لیبانان ایر حیزبول لا اونیک ستر بول چھے ایزرائیل ایر لیبان ایر ایرانی مدد پوشتو حیزبول لا باہینی دوشو ایر بیشی رکیٹ ہاملہ بھیش کھیچو ایزرائیل ایر نا گروی خطاہتو حیزبول دھارانا کرہ ہوچ pse ہاملہ چالان ہو romantic highlight MOM brown just Chen ফৈ ખRichー گ recognizesawat 2017 Armen Fight Hello دا ہوئے چھے لیبانون نیر چھوڑا راکیٹیر جواب دیاور اوپای نیے دین بھر آلوچنا کورتے دکھا گیا چھے دکھول دار باہینیر چیپ اپی سٹاپ ایبون شین بیٹر پردھانیر اکھون دکھار بیشار ای بھائی بھاہ حاملار پروتی کریا کی بھاوی دکھای دکھول دار ایزرائیلی باہینی ایزرائیل لیبانون نیر بیمان حاملار پروشتو تی نیت چھے ارنو دیکھے ہزبول لا گھوشنا کورے چھے تارا جودی پالٹا حاملار کورے تاہولے ہزبول لا ہائی بھا بندر حاملار چالی اے دھنشو کورے دے بے لیبانون تھے که چھوڑا راکیٹیر پیچھونے ہزبول لا که دائی کرا حولے او انا تطط تینتی سورس مطابیک اے حاملار ساتے شارا شری لیبانون ریر حاماس یونیٹ جویتو ہزبول لا نوی پبیتر رومجان ما شے جیرو جالے میر پبیتر آلاخسا مرجی دے ناماز رط موسولی دے رو پر حاملار او گریبتارے جو بابے گطکال تھے که ازرائیل اے راکیٹ حاملار شروع کرے حاماس گاجات دوی گروپ حاماس او اسلامیق جہاد جانیے چھے آلاخسا مرجی دے او تیجنانی اے ازرائیل بارا باری کورلے فیلیس تھی نو ازرائیل اے مدھے جودھ انی بار جو پاشا پاشی لیبانان تھے کے راکیٹ حاملائے بوچھا جات چھے ازرائیلو ہاماسر مدھے کونو جدھو شروع ہولے ہزبول لایبار جوب کرے بوچھے تھاک بینا اپنار کی منہ ہوئے جانیے دیتے پارے نیچے کومنٹ باکس سے رمضان کے مہینے میں بھی مسجد اقصہ میں گھسکے اور فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے اور مسجد اقصہ کی جو حرمت ہے اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ حاماس نے اب اسرائیل کو جوابی اٹاک کیا ہے اور میزائل جو ہیں وہ اسرائیل پہ لانچ کیے گئے ہیں اور چھتیس گھنٹے کے دوران کئی میزائل حملے اسرائیل پہ کیے گئے ہیں جس وجہ سے اسرائیل کے شہریوں میں خوف حراس پایا گیا اور وہ شیلٹرز کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دی ہیں اور آئرن ڈوم جو اسرائیل کا سسٹم ہے انٹی ائر ڈیفنس سسٹم اس کو دنیا کا بیسٹ ائر ڈیفنس سسٹم اسرائیل ڈیکلیئر کرتا ہے لیکن یہ آئرن ڈوم یہاں پہ فیل ہوتا وہ دکھائی دیا ہے اور اسلام کی طاقت کے سامنے آئرن ڈوم جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ فیل ہویا ہے اور ہماس نے کافی سارے اسرائیل کے جو علاقے ہیں اور اسرائیل کا جو کیپیٹلیٹا لیوی وہاں پہ مزائل اٹھائی کی ہیں جس کے بعد اسرائیل میں خوف و حراس یہاں پہ پایا گیا ہے اور اسرائیل آرمی کے جو چیف ہیں ان کی جانب سے بھی اس کی مضامت کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف ہماس نے وارننگ دیا کہ اگر مسجد اقصہ پہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ یہاں پہ ظلم ختم نہ کیے گئے تو ہم مزید حملے کریں گے اور اسرائیل کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ ایران جو ہے اس کی ہماس اور حسب اللہ کو سپورٹ حاصل ہے اور ایران وہ واحد کنٹری ہے جو اسرائیل کی آنکھوں میں بہت زیادہ پھٹکتا ہے کیونکہ ایران اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی لئے اسرائیل ایران سے بہت زیادہ خوف صدہ ہے اور اب ہماس کی جانب سے یہ روکیٹ حملے جو کیے گئے ہیں مزائل حملے جو کیے گئے ہیں اس کے بعد اسرائیل میں بہت زیادہ خوفہ راز پھیل چکا ہے اور اب اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کے جو شہری ہیں اور وہ ڈر کے بیٹھ چکے ہیں تو امید کرتے ہیں دنیا کے تمام مسلمان جو حکمران ہیں وہ بھی ہوش کے ناکھن لیں اور ان کو بھی کوئی شرم جائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہے ان کو ختم کروایا جائے ادروائز تمام مسلمانوں کو مل کے چاہیے کہ اسرائیل کو صفحہرسی سے یہاں سے مٹا دیا جائے کیونکہ لگاتار مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور اب تو اسرائیل کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ اس ظلم کو باندھونا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں حماس کی جانب سے یہ جو مزائل حملے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے سے مجھے کمیٹس میں اگاہ کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ